بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام ہے سید سلاودین اختر ڈائریکٹر اربن نفتیاتی سپتال اربن منشیات سپتال آج ہم جس بیماری پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے بائی پولر ایفیکٹیو ڈیسورڈر خوشی و یاسیت کی بیماری اردو میں اس کو کہا جاتا ہے اب بائی پولر ایفیکٹیو ڈیسورڈر جو بیماری ہے اس میں ایک تو آپ کو بائی پولر سے سمجھ میں آ رہا ہوگا دو مختلف دو چیزیں دو مختلف چیزیں سامنے بائی پولر دو چیزیں بائی پولر سے مراد یہ ہے کہ اس بیماری میں ایک وقت یہ آتا ہے کہ آدمی بہت خوش رہتا ہے بہت زیادہ خوش رہتا ہے پیسے خرچ کر رہا ہے گھوم رہا ہے جاگ رہا ہے اوور سپنڈنگ کر رہا ہے جو جیب سے زیادہ اخراجات کر رہا ہے یا کوئی کاروبار ایسا کر رہا ہے جو جیب میں کم پیسے ہیں خرچہ زیادہ کر رہا ہے اس میں غصہ بھی آ جاتا ہے ایریٹیشن بھی ہو جاتی ہے اس میں بائی پولر میں آکے لوگ نشہ بھی شروع کر دیتے ہیں اس میں لوگ اگر مرد ہے تو خواتین کے ساتھ دوستیاں بھی شروع کر دیتے ہیں اور پیسہ کھولے آم خرچ کرنے شروع کر دیتے ہیں اگر لوگ چار پانچ دوست بیٹھے ہیں تو جو بائی پولر کا پیشنٹ ہے وہ سب سے پہلے پے کر دے گا بل سپ کا اور جو جیب میں جو ہوگا وہ لوگوں کو دے دے گا اور لاکھوں اور کروڑوں کی باتیں کرے گا ہو نہیں بھی ہوں گے تو لاکھوں کروڑوں کی بات کرے گا خوچ گفتار ہوگا عام آدمی کہیں گے تو بہت اچھی گفتگو کرتا ہے تو بہت اچھا شخص ہے لیکن بیسکلی وہ بیمار ہوگا چونکہ جب آپ اس کے بینک میں جائیں گے وہ کروڑوں کی بات کر رہے ہیں جب آپ اس سے پوچھیں گے میں مریض آتے ہیں تو جب وہ یہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں میں یہ کاروبار کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں تو میں پوچھتا ہوں سر اس وقت یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے بینک میں پیسے کتنے ہیں تو اکثر جواب ملتا ہے پانسٹا روپے ہزار روپے پندہ ہزار روپے تو جو کروڑوں کا کاروبار کر رہا ہے یا بات کر رہا ہے اس کے بینک میں پانسٹا ہزار روپے کیسے ہیں تو ایک تو یہ چیز ہمیں پتہ چل جاتی ہے لیکن یہ عام لوگوں کے لیے یہ بیماری ڈیٹیکٹ کرنا سب سے مشکل ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے آدمی کو کوئی بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا مہارے نفسیات بلکل ہم تو دور سے بیٹھے ہوئے ایسے آدمی کو پہچان لیتے ہیں جو گفتگو ایسی کر رہا ہو اور اس سے فوراں پتہ چل جاتا اچھا ایسے لوگ ایک تو میں نے آپ کو پارٹ بتا دیا جب ایکٹیو رہتے ہیں خوش رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں پیسے خچ کرتے ہیں غصہ بھی کرتے ہیں جاگتے ہیں یہی بیماری نشے کی طرف بھی لے جاتی ہے ساری عیشیں جو ہوتی ہیں وہ اس میں آدمی کرنی ہی گوشت کرتا ہے اور دوسرا جو اس کا بائی پولر جو دوسرا پول ہے وہ ہے ڈپریشن چار شہ میں نے آدمی خوش رہا ایکٹیو رہا سب کچھ گیا گھوما پھرہ سنگار شاپنگ فیمیل ہیں تو گانے گا رہی ہیں میک اپ کر رہی ہیں اور ایکسٹر آرڈرنی جو عام سے زیادہ آپ کو لگے گئے نہیں کیا ہو گیا فیمیلز کا بھی یہ باز دباہ ہو جاتا ہے کہ وہ بھی مردوں کو اس کے ساتھ تعلقات بنانا اس بیماری میں تو یہ چیزیں میں سامنے آ جاتی ہیں تو یہ بھی بیماری کا حصہ ہے تو دوسرا پول اس کا یہ ہے کہ آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے یاسیت میں چلے جاتا ہے ڈپریشن میں چلے جاتا ہے وہ بستر کو پکڑ لیتا ہے تو جہاں ہائپر تھا وہاں سے وہ ڈپریشن کی طرف چلے گیا اور لیڈ گیا اور وہ نہ کوئی کام کر رہا ہے جو کام دھندہ نوکری تھی یا کاروبار تھا اس کو اس میں چھوڑ دیا وہ بستر پہ پڑا رہتا ہے تھوڑ دیر اٹھا پانی میں نہیں پیا چاہے پی سو گیا کوئی اس کو انٹریسٹ نہیں ہے وہ کوئی فون یوز نہیں کرتا کسی بات نہیں کرتا نوکری کا دل نہیں کرتا کاروبار نہیں کرتا جو پیسہ ہے وہ ڈپو چکا ہوتا ہے وہ باہ ہائپر مور میں جب ہوتا ہے سب اس کا پیسہ بسر تقریباً ڈپ چکا ہوتا ہے خاموشوں کے ڈپریشن کے سمٹم میں چلا جاتا ہے اب کچھ لوگ شدید ڈپریشن میں چل جاتے ہیں کچھ لوگ کے دو تین مہینے ایسی ڈپریشن جاتے ہیں گھر میں پڑے رہتے ہیں گھر والے سمجھتے ہیں جس میں آتا ہے کبھی ایس کا مور ایسا ہو جاتا ہے کبھی ویسا جاتا ہے لیکن بیسیکلی یہ بائی پولر ایفیکٹیو بیماری ہے جس میں دونوں چیزیں آتی ہیں تو یہ ڈاکٹروں کو اور مہاری نفسیات کو یہ بات مدنظر رکھنے چاہے گی جب بھی ہسٹری لیں کسی اگر کسی کی اداسی کی ہسٹری آ رہی ہے تو ضرور پوچھیں گے کبھی ایسا موقع آیا ہے کہ یہ بہت خوش ہوئے تو اگر گھر والے اس طرف چلنا شروع ہو گئے کہ آج ابھی اداس ہیں تو چھے مہینے پہلے بہت خوش تے پیسے خچ کرتے ہیں تو پھر آپ دونوں ہسٹریہ لینے شروع کر دیں تاکہ پھر بائی پولر کا صحیح سے پتہ چل جائے چونکہ دونوں ایپیسوڈ کا معلم ہوگا تو ہم ملا کے بتا سکتے ہیں کہ یہ بائی پولر کا مریض ہے چونکہ صرف ڈپریشن کی علامات ہوں گی تو تو ڈپریشن کا مریض ہو جائے گا اور بائی پولر کا تو نہیں ہوگا اگر مینک ہائپر کی علامات موجود ہوں گی اور ڈپریشن کے علامات بھی موجود ہیں چھے مہینے پہلے وہ ہائپر تھا اور چھے مہینے بعد وہ ڈپریس ہو گیا ان دونوں کو آپ ملائیں تو یہ بائی پولر ایفیکٹیو ڈیسورڈر ہو گیا اور اس کی باقیدہ اس کا علاج ہوتا ہے اس کا داخل کر کے شدد اگر بہت شدید ہو جائے چونکہ اس میں ہائپر ہو جاتے ہیں لوگ جب ہائپر ہو جاتے ہیں اس میں لڑائی جھگرہ مارک اٹھائی سارا کچھ کر سکتے ہیں شک شبہ بھی شروع ہو جاتا ہے لوگوں کو تو اس میں داخل کر کے علاج کرنا ہم اشینی علاج یہ سب چیزیں بھی کرنی پڑتی ہیں مرض بہت ٹیکنیکل ہے چونکہ ایسے مریض کو نہ آپ ڈپریشن میں لے جا سکتے ہیں اور نہ ہائپر کر سکتے ہیں اس کو بیچ میں لکھنا پڑتا ہے تو یہ ڈاکٹروں کے لیے بہت سینسیٹیو ہوتا ہے ایسا مریض کا ٹریٹمنٹ کرنا چونکہ اس کو اگر آپ یہ ڈپریشن میں ہے اور آپ نے اس کو انٹی ڈپریشن دوا دیوی ہے اور اس کی ڈپریشن جا رہی ہے تو اس کو اتنا نہیں لے جانا کہ یہ ہائپر میں چلا جائے اس کو اتنا لے کے جانا ہے کہ یہ ڈپریشن سے تو نکلے لیکن یہ ہائپر میں نہ جائے ایک بیچ میں کنٹرول لے کے جائے اسی لیے ایسے مریضوں کو دیگر عدویات کے ساتھ موڈ سیبلائزر دیے جاتے ہیں تاکہ ان کا موڈ ایک دیچہ رہے نہ ہائپر بہت زیادہ اوچھا اور نہ ہی اتاس بیچ میں چلیں تاکہ ان کی فیملی گھر کاروبار دفتر نوکریاں جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں ایسے مریض کو ایسے مریض کو مہر نفسیات کو بڑا کیرفولی منیج کرنا پڑتا ہے ہمارے لیے بھی تھوڑا سا یہ کام ہوتا ہے اس پہ نظر رکھنی پڑتی ہے لیکن اگر کوئی مریض اعتشدار ہے تو ان کو ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ فالو اپ بند نہ کریں جہاں ایسے اب چونکہ یہ مریض جیسے ٹھیک ہوتا ہے یہ مریض کہتے ہیں میں بیمار نہیں ہوتا وہ بند کر دیتے ہیں اور پھر سارا کیل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو خاص طور پہ جب آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ کا پیشن بائپولر ایفیکٹیو ڈیسارڈر کا مریض ہے تو اس کا پھر اس کا رابطہ آپ ڈاکٹر سے مستقل رکھیں تو وہ پھر انشاءاللہ ٹھیک رہے گا بہت دو شکریہ جزاکاللہ اسلام علیکم